ان کا جو مین پلیٹر ہے جو میں نے کافی لوگوں کو یہاں پر کھاتے ہو دیکھا ہے اس کو ڈرائی کرتے ہیں فرائز ہم نے کھالی ہیں یہ آپ کے پاس چکن پیسیز ہیں جس طرح آپ ڈیفرنٹ جگہوں پر جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر ملتے ہیں منجو پر چلے گے، کینگ مانگو پر چلے گے یہ ساتھ اس کے سوس ہے سوس میں آپ اپنی مرضی کی کروا سکتے ہیں لیکن مزہ آنے والا ہے اس کا آپ سوچ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے بھائی کی کیا حالت ہونے والی ہے اسلام علیکم دیسی جو راست بلال اور آج ہم موجود ہیں دا فرائز پروجیکٹ آئی ایٹ میں بہت عرصے سے کوئی ایسی سپیسیوک پروڈکٹ اور جگہ ڈونڈ رہے تھے جہاں پر آپ کو صرف فرائز لیڈیٹڈ چیزیں ملیں مطلب ہوتا ہے نا جیسے کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو برگرز وغیرہ ہوتے ہیں لیکن اس کا نام ہی فرائز پروجیکٹ ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ٹرائے کریں کافی دنوں سے نیو سویڈ میں اچھل اچھل کے سامنے آ رہا تھا تو سوچا اس کو ٹرائے کریں چلا ہے ہمارے ساتھ چلیں لیکن اس سے پہلے آپ نے میرا پیج سیکنڈ والا پیج بلال شہزاد والا لازمی فالو کر لینے ہم آستہ آستہ اس پر موب ہونے والے ہیں انشاءاللہ آج ہم میرے ساتھ چلیں دا فرائز پروجیکٹ کو ٹرائے کرتے ہیں موسیقی 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 سب سے پہلے تھوڑا سا میں جگہ کا ریویو آپ لوگوں کو دے دوں تو جگہ کو بہت بڑی نہیں ہے چھوٹی سی شاپ ہے جیسے کہ فرائز پروڈیکٹ ہے تو زیادہ چیزیں فرائز سے ریلیٹیڈ ہی آپ کو ملیں گے میں سوچا تھا کہ سیرف فرائز کے دوسرے دو چار فلیور ہوں گے لیکن تو بھائی سپرائز سب سے پہلے آپ کے پاس ایک زبردست سے مینو کارڈ ہیں تین چار قسم کے ایک آپ کے پاس سب سے پہلے آتا ہے شردیڈ چکن وہ یہ ہم نے مانگوا لیا یہ پورا پلیٹر ہوتا ہے اگر کوئی منجو وغیرہ پہ گیا تو اس کو آئیڈیا ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کا یہ آگیا پھر اس کے بعد آپ کے پاس ڈیفرنٹ ٹائپس کے یہاں پہ برگرز ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے اور ان کی پرائز بھی ٹھیک ہیں 340 سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور جو ان کے مین ہارڈ کوٹ برگرز ہیں وہ یہ ہیں وہ 800 کے ہیں جو ان کا مطلب میکسیمم جو مینو کارڈ ہے وہ 800 کا جو مینیمم ہے وہ 130 کا ہے 130 سے سٹارٹ ہوتا ہے 800 تک جاتا ہے اور اب اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز زرہ ٹائپس آف فرائز چیک کریں سکس یا ایٹ 1 2 3 4 6 ٹائپس آف فرائز ہیں اور مارور ریلیٹیڈ ہیں بیسیکلی یہ انسپائر ہوئے ہیں مارور سے جو لوگ جانتے ہیں مارور کو ان کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا ہم نے دو چیزیں مانگوائیں ہیں ان کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں گارلک YUV یاد ہاتھی جی شیفو مرے ان کے ذریچے یہ گارلک مایا گروے یہ 200% کے اور اس کی مینو میشہ ملک ہے وہ 280 کے بیس بیس sticks ہم نے 200% کے بھی مغوایا ہیں کیونکہ ہم نے پلیٹر بھی ساتھ لیا کہ فرائز کی تو مجھے پہلی بتا چل گیا تھا کہ وہ ڈیفرنٹ ریسیپی ہے بیسیکلی ٹو لیئرز ہوتی ہیں اس کے اندر گارلک مایو کی ایک اوپر ڈالی ایک نیچے ڈالی ہے انہوں نے اور فرائز بہت آسم ہیں سپیچلی یہ جو ان کی مایو ہے یہ ان کی خیال ہے خود کی بنائی ہوئی ہے گارلک مایو بڑی زبردست ہے اچھا ایک ان کی ایک اور ہے ڈریکن بریتر یہ ان کی بڑی پاپولر ہے یہاں پر اس کو ٹرائے کرتے ہیں اس کی سوچ نا مجھے بڑی وہ ڈریکن نام سے ہی نا لگ رہی تھی کہ کافی زیادہ سپائسی ہونے والی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کافی حوٹ ہے بلدب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اس کو لیا اور آپ ڈرنک نا لیں بہت 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 سپائیسی ہے اگر آپ سپائیس لور ہیں تو پھر آپ کے لئے ڈرائگون ہے اور اگر میری طرح کے کوئی ذرا ممی ٹیٹی ٹائپ کی ہیں تو گارڈک مائو آپ کے لئے بیسٹ ہے ساری گیم ان کی فرائز کی ہیں جیسا کہ اس کے اوپر لکھا ہویا ہے کہ آپ نے جو بھی فلیور لینا ہے آپ کو اس کے باکس ہی اوپر مل جائے گا وان تھرٹی سے فرائز ان کی سٹارٹ ہو رہی ہیں اور ٹو ایٹی تک جاتی ہیں اب ان کا جو مین پلیٹر ہے جو میں نے کافی لوگوں کو یہاں پہ کھاتے ہو دیکھا ہے اس کو ڈرائی کرتے ہیں فرائز ہم نے کھا لی ہیں یہ آپ کے پاس چکن پیسیز ہیں جس طرح آپ ڈیفرنٹ جگہوں پہ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ ملتے ہیں منجو پہ چلے گئے کینگ مینگو پہ چلے گئے یہ ساتھ اس کے سوس ہے سوس میں آپ اپنی مرضی کی کروا سکتے ہیں لیکن مزہ آنے والا ہے اس کا آپ سوچ ہی سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے بھائی کی کیا حالت ہونے والی ہے تو گوڈ تو گوڈ ہے اور ہال جو میرا ایکسپینس بن ہے وہ آل موسٹ تھاؤزنڈ کے قریب قریب ہے لیکن دو لوگ سکون سے اس کو کہا سکتے ہیں جوائے کر سکتے ہیں بچوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے سپیشلی بچوں کو جو کارٹون کے کریکٹر پسند ہوتے ہیں اگر آپ میری اس طرف دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ دیکھے گا ڈیفرنٹ ٹائپس آف انہوں نے اپنی چپس دکھائی ہوئی ہے اپنی فرائز انہوں نے دکھائی ہوئی ہے ہمارلین سالٹ گارلک گروف پیپر بول ماروک مازولا نائٹ ڈریکنز بریت ڈریکنز بریت ڈریکنز بریت ایک دفعہ آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے اوہرال ایکسپینس یہاں کا بہت اچھا رہا ہے بہت مزہ ہے فرائز کا اور ان لوگوں کے لیے یہ ایک سپیشل میسیج ہے جو اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بھائی دیکھو بزنس سو فرائز سے بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے صرف آئیڈیا کی بات ہے آپ کے پاس آئیڈیا آپ کے پاس بشک تھوڑے پیسے ہیں آپ اپنا ایک بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے اس چیز کے پر فوکس کرنا ہے اور اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے مجھ سے میرے ایکسپیرینس سے کیونکہ فور بلوگنگ میں کافی گھونا پھرنا ہوتا ہے میں آپ کی ہیلپ کروں گا انشاءاللہ مجھے انسٹا پر میسیج کریں میں آپ کو لازمی ریسپونس دوں گا میں کوئی چارج نہیں کرتا پی آر کے کوئی چارج نہیں کرتا اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی کیوری ہے اگر آپ نیو سٹارٹ اپ ہیں اپنی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں اس کے بھی ٹرائے کروں گا آپ کی طرف آؤں